لائکہ ہمانے رہی ہیں ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ایلیزے فور سیکرٹس آج ہم بنائیں گے کرسپی پٹاٹو کباب اس کے لئے ہمیں چاہیے ہیں بوائلڈ آلو ایک کپ میدہ دھنیا کٹنگ کیا ہوا شملا چوپ کی اوئی گاجر کشت کی اوئی ہاف ٹی سپون نمک چلی فلیکس کالی مرچیں اوریگرنو پاودر ہاف ٹی سپون پپرکا پاودر چار مسالہ ایک چمج آئیے تو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بوائلڈ آلو کو کشت کر لیں انہیں اچھے طریقے سے کشت کریں کیونکہ ہم نے انہیں آٹر کی صورت میں گوندنا ہے پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے سبزیاں سب سے پہلے ہم شملا اٹ کریں گے پھر ہم اس میں اٹ کریں گے دھنیا اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کشت کی ہوئی گاجرے اس کے بعد ہم ہم ایزے کو اچھے طریقے سے مکس کرنا شروع کریں گے اسے بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے سبزیاں اور آلو جو آئے وہ یک جان ہو جائے اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک کلی فلیکس کالی میرچے اوریگانو پاوڈر پیپریکا پاوڈر اور پھر ہم اس میں اٹ کریں گے چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اسے اچھے طریقے سے مکس کریں کہ اس میں کسی قسم کی کمی نہ رہے یہ ہمارا میزہ سے تیار ہو چکا اب ہم اس میں اٹ کریں گے میدہ دھنیا ڈالنے کے بعد اسے ہم اچھے طریقے سے گون لیں گے بلکل اسے آٹے کی طرح گون دیں اور اس میں 2 ٹیبل سپون آئل اٹ کر لیں تاکہ ہمارا جو میدہ وہ سموٹ ہو جائے یہ دیکھیں ہمارا میزہ ریڈی ہو گیا اب ہم اس کے اپنی مرضی کی اپنی مرضی کی شیپ کے ساتھ اس کے ہم کٹلس ریڈی کر لیں گے کٹلس ریڈی کرنے کے بعد انہیں انڈے میں ڈیپ کریں انڈے میں ڈیپ کرنے کے بعد انہیں بریٹ کرمز لگا کر رکھتے ہیں ایک پین میں آئل گرم کریں اور کرمز لگائے ہوئے جو کٹلس ہیں انہیں آپ آئل میں ڈال دیں میڈیم فلیم پر آئل گرم کر کے میڈیم فلیم پر کٹلس کو فرائے کریں یہ دیکھیں ہمارے کٹلس جو ہیں وہ پین میں ڈل رہے ہیں اور یہاں ہمارے کٹلس جو ہیں وہ تقریباً تیار ہونے گئے ہیں کٹلس کو پلٹ کر دونوں سائٹس پر جب وہ براؤن کر کے تیار کر لیں گے اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں بیل آنکہ نبانا مت بھولئے یہ دیکھیں ہمارے کٹلس تیار ہو گئے ہیں آپ کو کیسی لگی آج کی ریسپی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اللہ حافظ